لاہور ہائی کورٹ نے ٹکٹاکر خاتون کو بلیک مل کرنے والے ملزم ریمبو کی زمانت منظور کر لی ہے عدالت ملزم آمیر سحیل عرف ریمبو کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مجل کے جمع کروانے کا حکم دیا ہے ملک اشف صدف صلی اللہ جانتے ہیں ملک اشف بتائیے گا جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سربر چوزی نے ٹکٹاکر آئیشہ اکرم کو بلیک مل کرنے والے ملزم سحیل عرف ریمبو کی درخواست مانت منظور کر لی ہے اور اسے ایک ایک لاکھ روپے مچلکوں کی وجہ رہا کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے اس مقدمے میں آئیشہ اکرم ٹکٹاکر سے دست درازی کے الزام میں جو ٹین ملزمان گفتا تھے ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے درخواست بانے میں موقعی اختیار کیا تھا کہ جو اف ای آر پہلی درج کی گئی اس میں یہ نامزد نہیں تھے اور جشمدید گواہوں کی موقع پہ موجودگی ثابت نہیں ہوتی ملزمان بے قصور ہیں تو عدالت نے یہ سزا کی کی تھی کہ ان کا زمانت منظور کی جائے تاہم سرکاری مقین نے اس درخواست مانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پولیش کی تفتیش میں ملزمان قصور وار ہیں اور عدالت نے سزا کی کہ زمانتیں خارج کی جائے تاہم عدالت نے فری ایک ان کے موقع کے دلائے سننے کے بعد تمام ملزمان کی درخواست مانتیں ملزور کرتے ہوئے انہیں ایک ایک لاکھ رپیہ مچھلکوں کے وزرحان کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ